شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے لوگوں اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزق والوں میں ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب ہے بھلا جس شخص کو اس کے عامال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ اللہ کو آسان ہے اور دونوں دریا بھی یقصہ نہیں ہیں یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابوت کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابتدار ہی ہو اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بند دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو شخص سمرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سمرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوب اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو اور اے نبی اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقزیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے می برسایا پھر ہم نے اس سے ترہ ترہ کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتی ہیں اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں اور انسانوں اور جانوروں اور موویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتی ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرش کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا ہے قدردان ہے اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث تھیرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت ہی آئی گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا تو آپ مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددکار نہیں بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشی بنایا اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو آجز کر سکے وہ علم والا ہے قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عامال کے سبب پکڑنے لگتا تو روح زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے عامال کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے